ایٹریل سیپٹل ڈیفیکٹ ایٹریم دو ایٹریم کے درمیان جو سیپٹم ہے ان کی اندر ڈیفیکٹ ہوتا ہے اب یہ جو دو ایٹریم کے درمیان اگر تو یہ لور پارٹ انبالو ہوگا اس کو کہتے ہیں لور ڈیفیکٹ یا آسٹیوم پرائیمم اگر یہ میڈل پارٹ تو اس کو کہتے ہیں آسٹیوم سکنڈم اور اگر ہائے پارٹ تو یہ سائنس وینوسس اب ایٹریل سیپٹل ڈیفیکٹ سب سے زیادہ کامن یہ جو آسٹیوم سکنڈم والا پارٹ ہے یہ سب سے زیادہ کامن ہوتا ہے اور اگر پرائیمم انوالو ہوگا تو یہ پرائیمم تھوڑا سا اس سائٹ سے جو میٹرل ویلف کا انٹیریل لیف لٹ ہے اس کو بھی اپنے ساتھ انوالو کرتا ہے یہ بچے ایکسرسائز کو ٹولریٹ بالکل نہیں کر پاتے اس کے علاوہ بہت جلدی تھک جاتے ہیں اور بار بار ان کے اندر پلمنری انفیکشنز ہوتی ہیں ان کے اندر مرمر سوفٹ سسٹولک مرمر ہوتی ہے اور ان کی جو ایس ٹو ہارٹ ساؤنڈ ہے نا اس کی فکسٹ سپلٹنگ ہوتی ہے یہ والے ڈائیگنوستک پوائنٹس ہیں سینیریو کے اندر یہ سارے پوائنٹس آتے ہیں اس کے علاوہ ان کے ایکسرے کے اوپر واسکولر مارکنگ زیادہ ہوتی ہے اور ایکسرسائز ان پیشنٹس کو چونکہ ایکسرسائز کو ٹولریٹ نہیں کر پاتے اس لئے ایکسرسائز آوائیڈ کرنی ہے اور ان کی ایس ٹو ہارٹ ساؤنڈ لاؤڈ اور ایس ٹو ہارٹ ساؤنڈ کی فکسٹ سپلٹنگ ہوتی ہے اس کو ڈائیگنوست کیسے کرتے ہیں چیسٹ ایکسرے پہ ایک تو لنگ واسکولر مارکنگز انکریز ہوتی ہیں دوسرا ہارٹ ان لارج ایسی جی پہ بندل برانٹ بلوک اور ایکو پہ ہم لوگوں کو یہ ایٹریس سیپٹل ڈیفیکٹ ہے نا وہ کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے کی کہاں پہ ایکسرسائز کون سپورشن انوالو ہے اس کو مینج کس طرح سے کرتے ہیں جنرلی ایک تو ایکسرسائز نہیں کرنے دینی کیونکہ ایکسرسائز کو ٹولریٹ نہیں کر پاتے اس کے علاوہ میڈیکل مینجمنٹ صرف بیکٹیریل انڈوکارڈائٹس کے کیسز میں دینی ہے کیونکہ اس کی ایک کامپلیکیشن ہے بیکٹیریل انڈوکارڈائٹس تو اس کی پروفائلیکسز کے لیے ٹریٹمنٹ دینے ہیں اور اس کے علاوہ سرجیکل مینجمنٹ پہ وہ جو سپٹل ڈیفیکٹ ہے اس کو کلوز کر دینا ہے ٹھیک ہے اور کلوز کپ کرنا ہے جب بچے سکول جانے کی ایج ہوتی ہے نا یوزیلی فائیو فائیو ویئرز کی ایج سے پہلے پہلے اس کو کلوز کرنا ہے ٹھیک ہے تو ٹائم کیا ہے پرویر ٹو اینٹری انٹو سکول